آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں ریاست تلنگانہ کے ڈی جی پی کی حیثیت سے چار سمالنے کے بعد انجنی کمار نے ہفتے کے روز پرگتی بھون میں چیف منسٹر کے چندر شکھر راو سے ملاقات کی انجنی کمار نے ڈی جی پی کے طور پر موقع دینے پر انہوں نے سی ایم کے سی آر کا شکریہ دا کیا وزیراعلا نے اس موقع پر ڈی جی پی انجنی کمار کو مبارک بات پیش کی دیویندر سنگھ چوہان نے رچکنڈا کمیشنر ایٹ آفیس میں بطور کمیشنر پولیس جائزہ حاصل کر لیا دیویندر سنگھ چوہان ڈی ایس چوہان نے رچکنڈا پولیس کمیشنر کا چار سنبھال لیا اس موقع پر پولیس کے عہدداروں نے انہیں مبارک بات پیش کی مہش بھاگوت جو رچکنڈا کمیشنر ایٹ کے خیام کے بعد سے طویل عرصے تک کمیشنر رہے ہیں ان کا تبادلہ سی آئی ڈی کے ایڈیشنل ڈی جی کے طور پر کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں حکومت نے ڈی ایس چوہان کو ان کی جگہ پر تینات کرنے کا حکم جاری کیا چوہان نائنٹین نائنٹی سیون بیچ کے ہیں اس سے خبل وہ ایکسائز مرکزی ایجنسیوں اور مختلف ازلا میں کام کر چکے ہیں اترپردیس سے چوہان نے ایم ٹیک مکمل کیا مہش بھاگوت جو ہزار سولہ سے طویل عرصے تک رچکنڈا پولیس کمیشنر ایٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں تیپو خان پل پر ایک آٹی سی بس نے تباہی مچا دی ہیدر شاہ کوٹ میں آٹی سی کی بس سڑک کی کنارے جھاڑیوں سے ٹکرا گئی حادثے کے وقت بس میں پینتالیس افراد سوار تھے جن میں سے پندرہ شدید زخمی ہو گئے مسافر بس کے شیشے توڑ کر باہر نکل گئے بس حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیاں کو ہاسپٹل منتخل کیا مسافروں نے انظام لگایا کہ حادثہ ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ڈرائیور کا کہنا ہے کہ وہ لاپرواہی سے بس نہیں چلا رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ مخالف سمت سے ایک کار آنے پر ڈرائیور نے اچانک بریک لگائی اور بس جھاڑیوں میں جا ٹکرائی اس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ریاستی وصیر کے تارک رمراو کتاگڑا میں فلائیور کا افتداء کریں گے گچی بولی علاقے میں ٹرافک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جیہ چمسی نے دو سو تیر سٹھ کرو روپے کی لاغت سے یہ تین کلومیٹر طویل فلائیور تعمیر کیا ہے فلائیور کے علاوہ کتاگڑا جنکشن پر چار سو ستر میٹر کی لمبائی اور گیارہ میٹر چوڑائی والا ایک انڈر پاس بھی خائم کیا گیا ہے کتاگڑا فلائیور کے کھلنے سے کونڈاپور اور گچی بولی کے لوگوں کی ٹرافک کے مسائل ختم ہو جائیں گے جیہ چمسی کو امید ہے کہ یہ فلائیور بوٹینیکل گارڈن جنکشن کتاگڑا جنکشن پر ٹرافک کا سو فیصد اور کونڈاپور جنکشن پر 65 فیصد ٹرافک کا مسئلہ حل کر دے گا